امام حسن نے جب آپ سے صلاح کر لی اور دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے تلحہ پھر یہ پورے مملکت کے بادشاہ بنے حلیفہ تھے نہیں آپ خلفہ راشدین میں شمار نہیں ہے لیکن عادل بادشاہ رہے انصاف پسند بادشاہ رہے اور نتیجہ یہ رہے کہ خود امام حسن اور امام حسین ان سے راضی رہے سالانہ امام حسن کو ایک لاکھ درہم بھیجا کرتے تھے بطور نظرانہ امام حسین کو بھی ایک لاکھ درہم بیجھتے تھے امام حسن کو بھی بیجھتے تھے اور دونوں شہزادے امیر معاویہ کا نظرانہ قبول کرتے تھے بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا سوائی کے مورکمہ ابن حجر نے امام سیوتی نے تاریخ الخلفہ میں لکھا کہ ایک سال جب نظرانہ آنے میں تاخیر ہو گئی تو حضرت امام حسن پریشان ہو گئے تو آپ نے اللہ کی بارے کے میں استقاسہ کیا ہے کہ پروردگار وہ نظرانہ آنے میں تاخیر ہو گئی تو اسی رات خواب میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں اور سرکار آکے کہتے ہیں کہ اے شہزاد حسن اس بات کو لے کر پریشان ہو کہ معاویہ کا نظرانہ تم تک نہیں پہنچا کیا میں وہ دعا نہ تمہیں بتاؤں کہ جس سے رکاوہ مال جو ہے وہ تم تک پہنچ جائے سرکار نے دعا بتائی کتاب میں دعا بھی موجود ہے امام حسن کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا اور اس کے بعد جب میں نے وہ دعا پڑھی با خدا کہتے ہیں ابھی دعا پڑے ہوئے مجھے ایک دن میں نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن امیر معاویہ کا نظرانہ پہنچ گیا اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ جو اختلاف تھے اس کی نوعیت علاق تھی آج کچھ لوگ جو اس اختلاف کو ایک الگ ڑھنگ سے پیش کر رہے ہیں اس کو کفر و ایمان کا مسئلہ بتانی کوشش کر رہے ہیں ماذا اللہ اسے سے بے باق لوگے جو امیر معاویہ کو گالیاں بک رہے ہیں منافق تک کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کافر تک کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ تو ان جائلوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے علیہ السلام کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے بلکہ نظرانے والی روایت تو شعوکی تک کتابوں میں ہیں تو اگر نعوذ باللہ اگر امیر معاویہ منافق تھے استقفر اللہ سربار ماذا اللہ تو کیا نبی کے شہدادے ان کا نظرانہ قبول کرتے ہیں ہرگز نہیں کرتے اور بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عقیل جو حضرت علی کے سگے بھائی ہے وہ آخری ایام میں امیر معاویہ کے پاس چلے گئے تھے اور امیر معاویہ کے ساتھ باقیدہ رہتے تھے امیر معاویہ ان کی بھی خاطر توازے کرتے ان کا بھی وظیفہ جاری کر دیا تھا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے علیہ السنت کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں لانتان نہ کیا جائے خاص طور سے امیر معاویہ کے اس دور میں اس طرح کے تاریخی باتیں لاکر کہ بھائی امیر معاویہ نے سفیل میں یہ کیا فلا ٹیم یہ کیا علی کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا یہ سب قصے ہیں اور تاریخ کے واقعات لاکر ماذا اللہ نبی کے فرمان کو پسے پشٹ ڈال رہے ہیں ایک طرف نبی کا قول ہے ایک طرف تاریخی واقعات ہے تاریخ اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک طرف قول نبی ہے اور تاریخ ایک مورک کا لکھاوا واقعہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں عنی ابن عمر قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رائتم اللذین یسبون صحابی فقالوا لعنت اللہ علی شرکم عدت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابی کو گانیاں بکی جا رہی ہے برا بھلکا جا رہا ہے تو جو گانیاں بکے میرے صحابی کو توہین کرے تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تیرے اس شرک کے اوپر اور ایک مقام پہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابی میں اختلاف ہوں گا میرے صحابی سے گلتیاں بھی ہوں گی یہ بھی فرمایا کیونکہ صحابی معصوم نہیں ہے معصوم کون ہے صرف انبیاء اور فرشتے مگر صحابی اور ہم میں کیا فرق ہے ہماری گلتیاں ہوں تو گرفت ہوتی ہے اس پہ پکڑ ہوتی ہے اس پہ مگر رسول کی صحبت کا انام کیا ہے حضور فرماتے ہیں میرے صحابی سے گلتیاں بھی ہوں گی میرے صحابی میں اختلاف بھی ہوں گا مگر اللہ تعالی صرف میری صحبت کی بنیاد پر ان کی گناہوں کو درگزر فرمائیں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیں میری صحبت کا یہ فائدہ ہے اتنا بلند صحابی کا ردبہ ہے عبداللہ ابن مبارک جو امام عظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے امام بخاری کے دعلاع استاد ہے اپنے وقت کے ولی کامیل ہیں جن کا نام اپنے آپ ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت عمیر معویہ افزل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افزل ہے حالانکہ عمر بن عبدالعزیز خلفائر عاشدین میں عمیر معویہ خلفائر عاشدین میں نہیں ہے مگر فرق یہاں کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے حضرت عمیر معویہ صحابی ہے اب صحابی اتنا بڑا بھاری درجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے عمیر معویہ افزل یا عمر بن عبدالعزیز افزل تو انہوں نے کہا غبار دخلا فی انفی فرس ماویتا ہینا غزا فی رقابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن قضا عمر بن عبدالعزیز کہا تم عمر بن عبدالعزیز اور عمیر معویہ کا تقابل کرتے ہو جب رسول اللہ کے ساتھ معویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار ہے عبدالعزیز اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے اصلاف کی اقوال ہے اس کو امام ابن حجر المقی نے فتحہ حدیثیہ میں لکھا ملہ علیکاری نے مرکا شرمشکات میں لکھا اور امام شاہب الدین خفا جی بہت بڑے موجز گزرے ہیں ان کی نصیب و ریاض ہے اس وقت میرے پاس ہے کیونکہ قول اتنا بھاری ہے کہ کل بھی میں نے زبانی دور آیا تو ایک صاحب کا فول آیا کہ یار اتنی بڑی بات کیسے کوئی بول سکتا ہے تو میں نے کہا بھئی کتاب ہی دیکھ لو میں بینہ کتاب کے نہیں بولتا یہ ہے نصیب و ریاض عربین اس کا ہے بیروت لبنان سے ہی چھپا ہوا ہے یہ امام شاہب الدین خفا جی بہت بڑے مہتیس اور عالم مدرش امام قاضی آیات کی اشفاق کی چار جلدوں میں انہوں نے شرح کیے یہ اس کی تیسری جلد ہے جل نمبر تین صفت چار ستیس پہ کہتے ہیں و من یقولو یتانو فی ماویت رضی اللہ عنہ فذالکا قلبو من قلاب الحابیہ کا جو امیر ماویہ کی توہین کرتا ہے امیر ماویہ پر لانتان کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے ان کے کتنے ہی قصور ہوتا ہے ریخ میں کتنے ہی ان کی گلتیاں ہو قلاب نے سنا عالی حضرت نے فرمایا کہ گلتیاں ہوئی ان سے لردشے ہوئی خطائیں ہوئی مگر وہ ساری خطائیں ساری لردشے خطائیں اجتہادی ہیں اس پر بھی سوام ملتا ہے ہمیں حیثیت نہیں ہمارا اختیار نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں زبان لانتان کریں مثال سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں حالکہ مثالیں آپ بیٹی بھی نہیں ہیں اس سے بڑی مثال نہیں ہے بھی ذہن میں مثال یہ ہے کہ ہم نرسری کے بچے ہیں اور یہ لوگ انجینئر ہیں جنہوں نے اسلام کی تعمیر کیے نرسری کے بچوں کی اوقات نہیں کہ انجینئر کو ٹوکے کہ آپ غلط کام کر رہے ہو آپ کے ڈرائنگ میں فالٹ ہے آپ کے کام میں فالٹ ہے نرسری کا بچہ کیا جانے کہ پل کیسے بنایا جاتے ہیں سڑکے کیسی بنتی ہے ہم نرسری کے بھی لائق نہیں ہیں اور خدا اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں فتح و رزویہ شریف دیکھ لیجئے یہ ہے فتح و رزویہ کی دسویں جلد فتح و رزویہ شریف کی دسویں جلد ہے اللہ حضرت کیا اس میں لگتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ کتنا پیارا جملہ حضرت نے کہا ہے فرق مراتب بے شمار ہے فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر قرار حضرت امیر معاوی اور علی کے درمیان میں مراتب کا مقام کا فرق تو بے شمار ہے اس کو گن بھی نہیں سکتے تھے نا بڑا فرق ہے علی اور معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہے فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان جو ان پر کرے ہے کار فجار لیکن علی تو علی ہے اپنی جگہ علی کا مقام تک تو امیر معاویہ پہنچی نہیں سکتے اس کی پہلی منزل کو بھی چھو نہیں سکتے لیکن ہے تو ہمارے آقا امیر معاویہ کہاں صحابی رسول اور کہاں ہماری ہے اس کے تو پھر آگے عالدر فرماتے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں و اولیت و عظمت و اقملیت سے آگ پھیرے وہ نازبی اور یزیدی جو امیر معاویہ کی محبت میں بہت زیادہ بڑھ جائے آگے یعنی اتدال کی منزل ہے اہل سنت کی بیچ کرم راستہ ہے نہ امیر معاویہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے کہ علی کے توہین کر بٹو نہ اہل ویج کی محبت پتنے آگے بڑھنا ہے کہ امیر معاویہ کی توہین کر دو تو حالی حضرت کیا فرماتے ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اعیازن باللہ یعنی اصداللہ علی کا لقب مولا علی کا اللہ کے شیر ان کے سبقت و اولیت و عظمت و اقملیت سے آگ پھیر لے وہ نازبی یزیدی اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحبیت و نزبت بارگائے حضرت رسالت بھلا دے وہ شیعہ زیدی جو علی کی محبت میں امیر معاویہ کی توہین کرے وہ رافدی شیعہ زیدی اور جو امیر معاویہ کی محبت میں مولا علی کی توہین کرے اعلیت کہتے ہیں کہ وہ یزیدی تو نہ یزیدی بننا ہے نہ رافدی بننا ہے کیا رہنا ہے ہم کو اہل سنت رہنا ہے اور چلو اگر آپ اعلیٰ حضرت سے مطمئن نہیں نصب الریاض سے مطمئن نہیں اس پہ تو علماء کتنے اقوال ہیں کہ اس کے لئے قید دین کی نشید چاہیے یہ سرکار غوث آزم کی کتاب ہے الگنیت التالیبین کس کی کتاب ہے یہ عربین اس کا ہے یہ اردو ترجمہ ہے میں ذرا اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں گوث پاک کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر دو سو سرکار غوث آزم فرماتے ہیں امام احمد ابن حمل فرماتے ہیں کہ حضرت تلہا زبیر آئیشہ اور ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی جو ان سے لڑائی اور باہمین نفرت و عداوت کے مطالق ہمیں محاسبے مبائسے مقال میں سے گریس کرنا چاہیے گوث پاک کہتے ہیں کہ حضرت علی عبیر محابیہ حضرت آئیشہ ان سب جو جنگیں ہوئی اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے خاموشی اختیار کرنا چاہیے مبائسے میں نہیں پڑنا چاہیے اختلاف میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی باہمی بغض و عداوت رفع فرما دیں گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ان کے دلوں کا کناہ ختم کر دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہوں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوگے قرآن نے پہلی بتا دیا کہ نبی آپ تمہارے صحابہ میں جو اختلاف ہوں گا بھی تو ہم کیا کریں گے قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں جو ان کے ایک دوسرے کو عداوت ہے یا ایک دوسرے کو لے کر جو غلط پہنیاں ہیں ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے اور تختوں کے آمنے سامنے تختوں پر وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوگے وہ تو جنت میں ایک ساتھ بیٹھے ہوگے اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہ بیٹھا ہے ماویہ ایسے تھے ماویہ وہ ایسے تھے تو یہ مو مسور کی دل اور پھر ایک جگہ فرماتے کہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ اکرام کے باہمین اختلافات پر بحث و مباعثہ نہ کیا جائے ان کی برائیوں سے زبان روک لی جائے اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کیا جائے گوہ سے پاک کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت بیان کی جائیں گی ان کی عہبوں کو بیان نہیں کیا جائیں گا یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی کتاب سب سید ہے اصل میں بچاری سننیوں کو پتہ نہیں ہے تو آئی سے آنگرو پانگرو مجاور چھاپ لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں جن کے پاس نہ کتابوں کے سرمائے نہ بزرگوں کی باتیں یہ کس کی کتاب ہے ملفوضات ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فوائد الفوائد لکھنے والے ہیں حضرت امیر علیہ سنجری ان کے خلیفہ اور ان کے داماد بھی تھے وہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ امیر المومنین حضرت معویہ انہوں نے امیر المومن بھی لکھا امیر المومن معویہ کا بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے انہوں نے نظام الدین اولیاء اسے سوال کیا تو نظام الدین اولیاء جواب دیتے ہیں وہ مسلمان تھے کیا تھے نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں مسلمان تھے آج کا پھٹیچر مورچل جھننے والا بولتا منافق تھے تو کس کو ماننا ہے آپ کو اور اس کے بعد کیا جملہ لکھا وہ مسلمان تھے اور مکرم صحابہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں حضور کے کونسے صحابہ میں سے ہیں مکرم جن کا درجہ جن کا میار بہت زیادہ ہے اور آہ حضرت کے خسر پورا ہے خسر پورا کس کو بولتے ہیں کہ ہماری زبان میں صالح بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہنوائی ہے حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت امی حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ متار رہا ہے حضور کے رشتے میں صالح ہوتے ہیں امیر معاویہ کی بہن جن کا نام امیر معاویہ کی بہن جن کا نام امیر معاویہ تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے مشرف تھی یہ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں پھر اگر شابدلک کی بات کروں مجددل افسانی اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں داتا گنبخش لاہوری کی مخدوم اشرف سمنانی کی بات کر ہے لتاشوے اشرفی تو پھر بہت وقت چاہیے قول ملا کے سارے بدرگان دین کا چاہے وہ سلطلہ چشتیا کے بدرگ ہو قادری ہو نقش بندی ہو سوروردی ہو جتنے صوفیہ اولیاء ہیں جتنے امام ہیں سبقائی جمع ہیں کہ کسی صحابی کو برا نہیں کہا جائیں گا عبیر معاویہ صحابی ہے ان کے عہبوں کو بیان کرے ان سے نفرت کرے وہ الٹا جہنم میں جانے والا ہے کیونکہ اہل بیعت کی کوئی ہمارے ہم مستلز ایسی روایت نہیں وہ سب شیعوں کی گھڑی بھی روایت ہے کہ جو لاتے ہیں کہ فلا امام نے ان پر تبرہ کیا یہ کیا ہمارے ہمارے ہم ایسا کچھ نہیں ہے اور ہمارے ہم سیدوں کی روایتیں آئی ہیں لہٰذا جب بھی کوئی تاریخ ہی حوالہ پیش کر کے بولے کہ امیر معاویہ نے فلا کام کیا فلا کیا تو اس سے ایک سوال میں نے اس دن بھی سوال دیا تھا اس دن مجموع کچھ اور تھا تھوڑا کچھ الگ لوگ ہے یہ لے کے چلے جائیں آپ نسکہ کہ کوئی بھی مجاور کوئی بھی خادیم کوئی بھی چادر والا گاغر والا ڈھول والا کوالی والا آپ کو پکڑے اور امیر معاویہ کی برائیاں شروع کر دیں تو اس سے پہلا سوال کیجئے کہ پہلے تُو یہ تیہ کر کہ تُو شیعہ ہے کہ سننی ہے پہلے اس سے یہ کہلواؤ کہ پہلے تُو یہ بتا کہ تُو شیعہ ہے کہ اگر تُو شیعہ ہے تو پھر کوئی گھراز نہیں تُو جا سینے پی اللہ نے دنیا پہ بھی تیرے لیے یہ عذاب رکھا ہے اور آخرت میں اس سے بڑھائے ہمیں بھی تیر سے کوئی گھراز نہیں لیکن اگر تُو سننی بولتا ہے تو ابھی تجھے نظام الدین دولیوں کو ماننا پڑے گا تو جو غوثِ آزم کو ماننا پڑے گا تو دیکھ داتا کنبخش لاہوری کو ماننا پڑے گا مجدد الفسانی کو ماننا پڑے گا شاہب دلک موڈی سے دھیلوی کو ماننا پڑے گا امام احمد ابن عمل کو ماننا پڑے گا امام شافعی کو ماننا پڑے گا امام ابو حنیفہ کو ماننا پڑے گا امام حسن حسین سب کو ماننا پڑے گا اور جب ان کی باتیں دیکھیں گے ان کی اقوال دیکھیں گے ان کی کتابیں دیکھیں گے تو سب میں یہ ملے گا کہ امیر معاویہ کی توہین کرنے والا فاسق و فاجر ہے اہل سنت سے خارج ہے لہٰذا امیر معاویہ کا بھی عدب اپنی جگہ ہے یہ ضرور ہے کہ اعتدال اہل سنت کا یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا علی کو ہم ہر معاملے میں حق پر جانتے ہیں البتہ اس کے مقابل یہ ہے کہ امیر معاویہ سے خطا اشتیادی ہوئی صحابی ہیں اپنی زبانوں کو لانتانسن کے خلاف نہیں کھول سکتے